کوئی شرارتی تطبو نے کچھرے کے دھیر میں آگ لگا دی ٹچنگ گراؤنڈ کی یہ آگ بھڑک گئی جسے بجھانے میں سمیں لگے گا پرشاہ سن آگ لگانے والوں کے خلاف معاملات درج کرے گا حضوانی کے ٹچنگ گراؤنڈ میں رکھے لاکھوں ٹن کوڑے میں آگ لگ گئی اگیات لوگوں دوارہ آگ لگانے کے بعد پورے علاقے میں اور دھوان ہی دھوان ہو گیا جس سے کی آس پاس کے علاقوں میں سانس لینا مشکل ہو گیا ہے گھٹنا کی جانکہی نگر آیوکت کو ملتے ہی بے موقع پر پہنچے نگر آیوکت نے آگ بجھانے کے لیے نگر نگم کے باہنوں کے علاوہ فائر برگیٹ سے بھی مدد مانگی ہے حضوانی مکھ نگر آیوکت وشال مشرار نے بتایا کہ جن لوگوں نے بھی ٹچنگ گراؤنڈ میں آگ لگائی ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا اس آگ پر کابو پانے میں تھوڑا سمائے لگے گا آگ لگا دی ہے اور اس کارانا سے کولے کے ڈھیر میں آگ لگ گئی اس سے آم جنمنس کو کافی دکت ہو رہی ہے ہم وہاں پر ویزٹ کیے ہیں آج اور ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹینکرز لگے ہیں لیکن اور ٹینکرز کیا آسکتہ ہے اس لئے ہم نے فائر ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سی ایف او ساپ سے بات کر کے اور ٹینکرز کی ببستہ کے لئے کہا ہے وہ بجوا رہے ہیں اس کے لئے نگم بھی اپنے چتنے ٹینکرز ہیں وہ سارے وہاں پر ڈپلائی کریں گے ایک لانگ کرم پروبلم ہے وہاں پر سمجھ جتوں دورہ آگ لگائی جانے کی تو ہماری کیمرے کی لائن بھی کٹ دی ہے سمجھ جتوں نے تو اس کو بھی آج ہم لوگ ٹینکرز کروا کر کے دوبارہ سے کریں گے سیکیورٹی گارڈ بھی لگائیں گے جو امید ہے کہ ایک سے دو دن میں ہم لوگ آگ پر پورتیا کابو پا لیں گے اور لوگوں کو جو اسفدہ ہو رہی ہے اس کو ہم لوگ رک پائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو